کلاس دسوی کی اردو کی جان پہچان والی کتاب کے اندر میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں چپٹر نمبر دو کے کوشنانسر آپ کو کروا دیئے آج کی ویڈیو میں چپٹر نمبر تین کی ریڈنگ کریں گے اور اس کے بعد جو ہے ان کی ریڈنگ کے ساتھ ساتھ ان کی تشریح بھی کریں گے یعنی کہ ان کا مطلب کو بھی جانیں گے اور اس کے بعد جو ہے ان کے کوشنانسر کو بھی دیکھیں گے تو چلے ویڈیو کو شکر کرتے ہیں اور ویڈیو کو شکرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے اس چنل پر نئے ہیں تو اس چنل دورو سسکرائب کھلیں شیئر کر دیں لائک ضرور کرے تو چلے شکر کرتے ہیں تو چپٹر سے پہلے ان کے رائٹر کو پڑھل لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نظیر اکبر آبادی سترہ سو چالیس میں ان کی پیدائش ہوئی اور اٹھارہ سو تیس میں ان کا انتقال ہو گیا نظیر اکبر آبادی کا پورا نام ولی محمد تھا وہ دہلی میں پیدا ہوئے اپنے خاندان کے ساتھ آگرے میں آ کر بس گئے نظیر عوامی شاعر تھے ان کی شاعری میں ہندوستانی ماحول کی عقاسی کی گئی ہے انہوں نے یہاں کے موسموں میلوں تہواروں اور انسانی زندگی کے مختلف پہلووں پر بہت سی نظمیں لکھی ہیں سامنے کے موضوعات کو سیدھی سادھی زبان میں بیان کرنا نظیر کی بہت بڑی خوبی ہے ان کے پاس الفاظ کا غیر معمولی زخیرہ ہے وہ موقع اور موضوعات کے اعتبار سے مناسب الفاظ کا استعمال کرتے ہیں ان کے کلام میں تاثیر بہت ہے روٹیاں بنجارہ نامہ مفلسی ہولی آدمی نامہ اور کرشن کنہیہ کا بالپن وغیرہ ان کی مشہور نظمیں ہیں اسی طرح ہندوستان کے مختلف موسموں پھلوں اور شخصیتوں پر نظیر کی نظمیں بھی اپنی خاص پہچان رکھتی ہے وہ اردو کے معروف شاعر ہیں چلیے اب ان کے چپٹر پڑھتے ہیں نیکی اور بدی ہے دنیا جس کا ناؤں میاں یہ اور طرح کی بستی ہے جو مہنگوں کو تو مہنگی ہے اور سستوں کو یہ سستی ہے یا ہر دم جھگرے اٹھتے ہیں ہر آن عدالت بستی ہے گر مست کرے تو مستی ہے اور پست کرے تو پستی ہے کچھ دیر نہیں اندھیر نہیں انصاف اور عدل پرستی ہے اس ہاتھ کرو اس ہاتھ ملے یا سودہ دست بدستی ہے دیکھیں اس کا مطلب پہلے سمجھ لیتے ہیں نظیر اکبر آبادی نے اپنے مخصوص انداز میں نیکی اور بدی پر تفسیرہ کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ میاں جس کا نام دنیا ہے یعنی جس کا نام دنیا ہے یہ الگ طرح کی بستی ہے یا ہر طرح کے لوگ بستے ہیں جو اچھے لوگوں کے لیے اچھی ہے اور بورے لوگوں کے لیے بوری ہے جو لوگ مہنگے یعنی مہنگے کا مطلب جو عزتدار ہیں صاحب ہے حیثیت ہے یعنی ان کے لیے عزت کی جگہ ہے اور جو لوگ سستے یعنی سستے مطلب جو غریب ہے نادار ہے ناچار ہے ان کے لیے سستی ہے یعنی اس دنیا میں امیر بھی زندگی گزارتا ہے اور غریب کی بھی بسر ہو جاتی ہے ٹھیک ہے یہاں لما لما کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے جیسے کی ہر دم جھگڑے اٹھتے ہیں آپ گلیوں میں دیکھتے ہوں گے اگل بگل میں جھگڑے ہو رہے ہیں چھوڑ چھوڑی بات ہو پر جھگڑے ہوتی ہیں یعنی ہر دم جھگڑے اٹھتے ہیں ہنگامیں برپا ہوتے ہیں اور پھر ان جھگڑوں کے لیے عدالت منعقیت ہوتی ہے یعنی پولیس کو فون کرتے ہیں اور کہہ کرتے ہیں عدالت منعقیت ہوتی ہے یعنی فائر ہوتا ہے تو عدالت میں جانا پڑتا ہے ہے نا کوٹ کے چہری کے چکلگانے پڑتے ہیں مطلب یہ ہے کہ جو جیسا کرتا ہے اس کا بدلہ مل جاتا ہے اور گر کوئی مست یعنی دنیا سے بے خبر مست مطلب دنیا سے بے خبر رہ کر زندگی گزارنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی مستی مستی کے سامان ہے اور جو لوگ غلط یعنی پست کام کرتے ہیں ان کے لیے یہ دنیا اتنی ہی پست ہو جاتی ہے بس یہ سمجھ لیجئے کہ اس دنیا میں ہر کام کا انجام سامنے آ جاتا ہے کچھ دیر نہیں لگتی اور اندیر نہیں لگتی کچھ دیر نہیں اندیر نہیں نائنصافی بھی نہیں ہوتا کہ برے کام کا نتیجہ سامنے نہ آئے یعنی برے کام کا نتیجہ سامنے آ جاتا ہے اس دنیا میں انصاف اور عدل پرستی ہے جو جیسا کرتا ہے وہ اس کے سامنے آ جاتا ہے سب کچھ ہاتھ کے ہاتھ مل جاتا ہے چلیے اب یہاں پر اگلا یہ بند پڑھتے ہیں یعنی اگلا یہ نظم جو اور کسی کا مان رکھے تو پھر اس کو بھی مان ملے جو پان کھلاوے پان ملے جو روٹی دے تو نان ملے نقصان کرے نقصان ملے احسان کرے احسان ملے جو جیسا جس کے ساتھ کرے پھر ویسا اس کو آن ملے کچھ دیر نہیں اندھیر نہیں انصاف اور عدل پرستی ہے اس ہاتھ کرو اس ہاتھ ملے یا سودہ دست بدستی ہے دیکھو اس کا مطلب کیا رہا کہ نظیر نظم کے دوسرے بند میں یعنی دوسرا بند یوگر دوسرا بند یہ ہے کہ دوسرے بند میں کیا کہتا ہے دوسرے کی عزت کرتا ہے اس کی بھی عزت ہوتی ہے جو کسی کو پان کھلاتا ہے کھلاتا ہے تو اسے بھی لوگ پان کھلاتے ہیں جو روٹی دیتا ہے تو اسے بھی نان نان کا مطلب کیا نان مطلب روٹی ہوتا ہے اسے بھی روٹی ملتا ہے جو کسی کے ساتھ غلط کام کرتا ہے تو نقصان ہوتا ہے تو پھر اس کا بھی نقصان ہوتا ہے جو کسی مطلب جو کسی کے ساتھ اچھا سلوک یعنی احسان کرتا ہے تو اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک ہوتا ہے جو جس کے ساتھ جیسا کرتا ہے پھر اس کو مطلب اگلے لمحے میں اس کے ساتھ بھی ویسا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو مطلب اس دنیا میں ہر کسی کا مطلب جو جیسا کر رہا ہے کچھ دیر نہیں لگتی اور اندھیر بھی نہیں ہوتا کہ برے کام کا نتیجہ سامنے آئے اس دنیا میں انصاف اردل پرستی جو جیسا کرتا ہے اس کے سامنے فیسا آ جاتا ہے چلیے اب تیسرا بند پڑھتے ہیں جو پار اتارے اوروں کو اس کی بھی نہ اترنی ہے جو غرق کرے پھر اس کو بھی یا دبکو کرنی ہے شمشیر تبر بندوق سنا اور نشتر تیر نہرنی ہے یا جیسی جیسی کرنی ہے پھر ویسی ویسی بھرنی ہے کچھ دیر نہیں اندھیر نہیں انصاف اردل پرستی ہے اس ہاتھ نظیر کہتے ہیں جو دوسروں کو پار اتارتا ہے اس کی ناؤ بھی پار اترتی ہے یعنی جو دوسروں کے لئے اچھے کام کرتا ہے اس کے ساتھ بھی اچھا ہوتا ہے جو دوسروں کو دوبوتا ہے تو پھر اس کی ناؤ بھی ڈوبتی ہے یعنی دوسروں کو نقصان پہنچانے والا خود بھی نقصان سے بچ نہیں سکتا تلوار تیر بھالا پرچی نشتر یعنی نشتر کسے کہتے ہیں زخم چیرنے والا آلہ زخم چیرنے والا آلہ جو ان کے پاس ہوتا ہے ڈاکٹر کے پاس ٹھیک ہے یعنی زخم چیرنے والا ہو یا نہرنی یعنی نہرنی مطلب چھوٹا ناخن کٹنے والا نہرنی اسے کہتے ہیں تو نہرنی سے جو بھی کام لیا جاتا ہے اس کے بیسے ہی اثرات دیکھنے میں آتے ہیں یہاں جو جیسا کرتا ہے پھر بیسا بڑھتا ہے مطلب یہ ہے کہ ہر کام کا انجام سامنے آ جاتا ہے کچھ دیر نہیں لگتی اور اندھیر بھی نہیں ہوتا بس سب کچھ ہاتھ کے ہاتھ مل جاتا ہے سمجھ لوں نا چلی لاشت والا بند پڑتے ہیں جو اور کا اونچہ بول کرے تو اس کا بول بھی بالا ہے اور دے پٹکے تو اس کو بھی پتھر کوئی پٹکنے والا ہے بے ظلم و خطہ جس ظالم نے مظلوم زبہ کر ڈالا ہے اس ظالم کے بھی لوہو کا پھر بہتا ندی نالا ہے کچھ دیر نہیں اندھیر نہیں انصاف رضل پرستی ہے اس ہاتھ کرو اس ہاتھ ملے یہاں سودہ دست بدستی ہے اور یہ لاشت والے کا کیا مطلب رہا لاشت والا بند ہے تو اس بند میں نظیر کہہ رہے ہیں جو شخص کسی کی بات کو سرہائے اس کا احترام کرتے ہیں پھر دوسرے بھی اس سے سرہاتے اور عزت کرتے ہیں یعنی کہ جیسے جس کو عزت دیتے ہیں تو اس کی بھی عزت ہوتی ہے اور عزت کرتے ہیں تو جو عزت کرتے ہیں اس کی بھی عزت ہوتی جو کسی کو ضلیل خال کرتے ہیں کسی اگر بیستی کرتے ہیں تو بیستی ہوتی اور جو شخص کسی کے ساتھ بلا وجہ ظلم و ستم کرتا ہے کسی کو مار ڈالتا ہے تو پھر لوگ اس کے ساتھ بھی وہی سلوک کرتے ہیں پھر اس کا لہو خون بھی خون جو لہو لہو کہتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کا لہو بھی زمین پر بہتا ہوا نظر آتا ہے یعنی جو جیسا کرتا ہے اسے ویسا ہی بھوغتنا ہوتا ہے اس دنیا میں نہ تو دیر ہوتی ہے نہ اندھیر یہاں انصاف وردل پرستی ہے اس ہاتھ کا کیا اس ہاتھ کے سامنے آتا ہے سب کچھ ہاتھ کے ہاتھ مل جاتا ہے ٹھیک تو مجھے مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ کہانی یعنی کہ یہ بند آپ کو سمجھ آگیا ہوگا نیک یوروبدی کے بارے میں یہ آسان لفظ ہے چلئے ان کے معنی پڑھتے ہیں عدل پرستی عدل پرستی کا مطلب ہوا انصاف پرستی شمشیر مطلب تلوار تبر کا مطلب ہوتا کلہاڑی کلہاڑی جیسا بڑا ہتھیار اور یہ سنا یعنی کہ سنا سنا مطلب بھالا اور بالا بالا مطلب اوچا بلند نان کا مطلب روٹی غرق کرنا گرر کرنا کا مطلب دھبونا نہرنی نہرنی کا مطلب ناخون کٹنے دست بدستی یعنی کہ ہاتھ ہاتھ کس کے بہت سارے مطلب یہاں پہ دکھ رہا ہے دیکھیں سب سے پہلا مطلب ہاتھ ایک ہاتھ سے دینا دوسرے ہاتھ سے لینا کسی چیز کا ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں پہنچ آنا آئیے نیچے ان کے سوال پڑھتے ہیں سوال نمبر ایک نظم کے پہلے بند میں دنیا کو کس طرح کی بستی بتایا گیا ہے میں آپ کو سمجھ آئے دوسرے سوال پڑھتے ہیں سوال ہمار ایک نظم کے پہلے بند میں دنیا کو کس طرح کی بستی بتایا گیا ہے جواب پڑھتے ہیں دنیا کو ایسی بستی بتایا گیا ہے کہ یہاں جو جیسا کرتا ہے ویسا پاتا ہے کیونکہ اس دنیا میں ہی عدل و انصاف ہوتا ہے ہاتھ کے ہاتھ سب معاملہ نمٹ جاتا ہے اچھا کرنے والے کے ساتھ اچھا اور برا کرنے والے کے ساتھ برا ہوتا ہے اس بستی کا یہی قائدہ ہے تو ان کا مطلب سمجھ چلیے سوال نمبر دو ہے کچھ دیر نہیں اندھیر نہیں سے شاعر کی کیا مراد ہے تو جواب پڑھتے ہیں شاعر کا کہنا ہے کہ ہم جو کچھ کرتے ہیں اس کے اثرات جلد ہوتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ برے کام کرنے والے کو اس کی سزا نہیں ملے اور نیکی کرنے والا نیکی کا پھل نہیں پائے اس دنیا میں کسی کے ساتھ انصافی نہیں ہوتا یا آپ صحیح طریقے سے اپنی کوپی اتالیں میں اسے ہاتھ اٹھا لیتا ہوں تا کہ آپ اس ویڈیو کو رکھ کر آپ ان دونوں کے جواب لکھ لیں ٹھیک ہے چلی آگے بڑھتے سوال نمبر تین ہے جو دوسروں کو پار لگاتا ہے اس کی نام بھی پار صدد کرنے والے کو بھی اس کا صلح ملتا ہے اس کی ضرورت اور پریشانی کے وقت دوسرے لوگ ساتھ دیتے ہیں سوال نمبر تین ہے یہ سوال نمبر چار ہے ظالم کو ظلم کا کیا بدلہ ملتا ہے جواب ہے جو دوسروں کے ساتھ ظلم کرتا ہے لوگ اس کے ساتھ بھی ویسا ہی سلوک کرتے ہیں جو بلا وجہ کسی کو ستاتا اور پریشان کرتا ہے ایک روز اسے بھی ظلم سہنے پڑتے ہیں اور پریشانیوں میں مبتلا ہوتا ہے چلیے آپ اسکرین شوٹ لے لیں یا پھر آپ اپنی کوپی میں اتال لیں ویڈیو کو روک کر چلیے نیچے دیکھتے ہیں نیچے لکھے محاوروں کو جنگلوں میں استعمال کی چلیے کرتے ہیں جیسی کرنی ویسی بھرنی اسلام نے راستے چلتے ہوئے بلا وجہ احمد کو دھکا دیا تھوڑی دور چلا تھا کہ ایک سکوٹر سے ٹکرا گیا سچ ہے جیسی کرنی ویسی بھرنی بول بالا ہونا یعنی سچ کا ہمیشہ بول بالا ہوتا ہے پار اترنا جو لوگ خلوص کے ساتھ دوسروں کی مدد کرتے ہیں پریشانی کے وقت خدا ان کی مدد کرتا ہے ان کی کشتی پار اتارتا ہے مان رکھنا تم دوسروں کا مان رکھو دوسرے تمہارا مان رکھیں گے یا پسکین شٹ لے چلی نیچے دیکھتے خالی جگہوں میں اسم یا فیل بھری چلی بڑھتے یہ دنیا اور طرح کی بستی ہے بستی کیا ہمارا خالی جگہ یا ہر دم جھگڑے ہوتے ہیں ہوتے ٹھیک ہے جو اوروں کو پار اتارتا ہے اس کی ناؤ بھی پار اترتی ہے جو کھالی جگہ ہے وہ آپ اپنے کتاب میں بھر لیں ٹھیک ہے یہ میں آپ کروا دی ہیں ٹھیک ہے یہ بھی کروا دی ہیں کھالی جگہ نیچے لکھا عملی کام جو آپ کو کرنا ہے میں بتا دیتا ہوں آپ کو جو محاور یاد ہیں ان میں سے تین محاور کو جملوں میں استعمال کیجئے جو محاور یاد ہے آپ جملوں میں استعمال کریں ٹھیک ہے چلیے میں تین محاور آپ کو بتا دیتا ہوں نمبر ایک اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا اس مہنگائے کے زمانے میں ہر نوجوان اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا چاہیے والدین پر بوجھ نہ بننا چاہیے جان میں جان آنا چند دن پہلے اب جان بیمار تھے اب ان کے تندرست ہونے پر سب ہی کی جان میں جان آئی باغ باغ ہونا دس وی کلاس کے امتحان میں فشت آنے پر دل باغ باغ ہو گیا یہ تین آپ لیں گے اگر آپ کوئی اور معاور یاد چپٹر نمبر تین پوری طریقے ساپ کو ایک ویڈیو میں کوش آن سار اور ان کی تشریح بھی کرا دیا تو اگلی ویڈیو میں چپٹر نمبر چار کی ریڈنگ کریں گے تو یہ بہت لنبا چپٹر ہے تو ہو سکتا ہے صرف ریڈنگ ہی کریں اگلے ویڈیو میں ملتے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے السلام ورحمت اللہ